باقی لڑکوں کو بھی موقع دیں جیسے انڈین ٹیم نے دیا ایسے پلیئرز بانتے ہیں یہ نہیں کہ ایک چینج کرنے جیسے افغانستان کے ساتھ باقی وہی ٹیم ہے تو اگر آپ پاکستان ٹیم نے اپنی کرکٹ بہتر کرنی ہے تو ایسی پولیسی لانی پڑے گی چھوٹی ٹیموں کے خلاف جیت جائیں سیریز آپ باقی پلیئروں کو موقع دیں سپر فورک اور بنگلہ دیش انڈیا کو ہرانے میں کامیاب ہوگی بڑی بات ہے بڑی اچیمنٹ ہے بنگلہ دیش کے لیے بنگلہ دیش کی کرکٹ کے لیے ایسی ٹیم کو ہرانا اور اچھی فائیڈ کی ہے اچھی کیپٹنسی کی ہے ساکیبول حسن نے اپنے سپینرز کو بڑا زبردست یوٹلائز کیا پھر خود بیٹنگ بھی بڑی زبردست کی ہے مین بالنگ نہیں کھلائی ہے فاس بولرز نہیں کھلائی تینوں اپنے مین اس کے بعد پھر انڈین ٹیم نے اپنی پانچ انڈی کی مین پلیئرز جو میچ بھی نہیں رہا ان کو نہیں کھلایا ایک اچھی چیز ہے کہ جو ڈاگارڈ میں بیٹھے ہوئے ایسے میچیز ہوں تو ان کو موقع دے اپرچونیٹی دے وہ یوسٹو ہوں اب وہ اس اپرچونیٹی کو کیسے لیتے ہیں اور کیسے اویل کرتے ہیں یہ سب کو پتا چل گیا ایسی پلیئرز بنتے ہیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے فائنل کے لیے بھی تیاری کیا ٹوز جیت کے سیکنڈ ٹائم بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا بالنگ کو بھی پریکٹس دی ہے ڈی ٹائم پہ بیٹنگ کو بھی دی ہے لیکن رنز نہیں کر سکتے رنز جس نے کی ہیں جس کی فارم ہے وہ لے کے گیا ہے لیکن بالنگ تھوڑی سی اور بہتر ہو سکتی تھی اتنے رنز نہیں ہونے چاہیے تھے فیفٹین نائن فور تھے بنگلہ دیش کے لیکن انڈر رنز کی پانڈرشپ لگی توحید کی اور ساکیب الحسن کی جس کی ویسے تھوڑا سا فائٹنگ ٹوٹل ہوا اور ساکیب نے ایٹی رنز بنائے ہیں اپنا ایکسپیرینس دکھایا اور لانڈر اتنا زبردست ہے ذمہ داری کے ساتھ پوزیٹی بارٹنگ کی ہے اور زبردست ایک ساتھ توحید کو بڑا زبردست کھلایا اس نے ففٹی فور رنز بنائے ہیں پھر ایمن نے نیچے سے آکے فورٹی فور رنز بنائے ہیں اور میندی حسن نے ٹوانٹی نائن رنز بنائے جس کی ویسے اتنے رنز بن سکے ہیں ایک فائٹنگ ٹوٹل بن سکا ہے جو انڈین ٹیم کو بھی ضرورت تھی شاید ایسے بالنگ کر رہے تھے تھوڑا ریلیکس ایٹیچوڈ لگ رہا تھا فیلڈنگ میں بھی تھوڑا لگایا کہ کیچیز جیسے نکلیں ہمیں اس فیلڈنگ ہوئی ہے جس کی ویسے اتنے رنز ہوئے ہیں تو جب ریلیکس ہوتے ہیں تو پھر واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ بھز جاتے ہیں مشکل میں آیاتے ہیں انڈین ٹیم کے ساتھ وہی ہوا ہے اور بالنگ میں شامی نے بڑی زبردست بالنگ کی اکشا پٹیل نے ایک وکڑ لیا رویندہ جینجا نے ایک وکڑ لیا اور اچھی چیز ہے تیلک ورما کو بھی چوار ورس کروائے ہیں اس پین اچھی کرتا ہے جب ضرورت پڑے تو کروا سکتے ہیں اس کے لیے ایسے ہی تیار کر رہے ہیں بیٹنگ میں تو نہیں کر سکا لیکن یہ ہے کہ سٹارٹ تو اچھا نہیں ہوا لیکن روی شرما فارم میں تھا دوسری بول پہ ہی آؤٹ ہوا گا پھر شامن گل نے ایک سو اکیس رنز بنائے ایک سو تیتیس بولوں پہ یہی پلیئر سا انڈ تک تھوڑا سا گیا لیکن آؤٹ ہونے کا ٹائم غلط تھا جب آپ اتنا کھیل جاؤ تو ٹیم کو پھر جتو آ کے لے کے جاؤ ابیلیٹی بھی ہے جتو آئے بھی ہوئے ہیں میچیز لیکن یہ ہے کہ ایک بول پہلے آپ نے چھکا مار دیا تھا تو تھوڑا سا سٹائک روٹیڈ کر لیتے ہیں انڈ تک جاتے اکشر بڑا اچھا کھیل رہا تھا لیکن خیر بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیٹنگ کی ہے مزہ آیا بیٹنگ دیکھنے کا پریشر میں تھی ٹیم لیکن یہی ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ فائنل سے پہلے ایسا نو کھیلے انڈر لائٹ یوز ٹو بھی ہوئے جس مقصد کے لیے باری کی ہے لیکن باقی بیٹس من جیسے آؤٹ ہوئے تلک ورما لیفٹ کرتے ہوئے ڈیبیو تھا پانچ پہ آؤٹ ہوا کل راہل انیس پہ آؤٹ ہو گیا تھوڑا سا میڈ ویکڑ اور میڈون کی طرف ماننے کے چکروں میں آؤٹ ہو گیا یہ میڈون کی طرف مار دیتا سامنے جتنا بول آگے تھا تو یہ سامنے چھکا ہو جانا تھا غلط ٹائم آؤٹ ہوا اس کے بعد پھر اشان کشن نے بیش شوڑ ماری ہے پھر ایک ہی شوڑ پہ رنز کر رہا ہے کر رہا ہے سوریا کمار یادہ اوپرچونٹی مل رہی ہے تو اس کو پھر میچ ختم کرے اتنی ایبیلیٹی ہے تھری سکسٹی پلیئرز کہتے ہیں جب ٹی ٹوینٹی ہوتا ہے تو ایسے گراؤنڈ کو یوز کرے لیفٹ ہام سپینرز کو کور کی طرف یہ سٹائک روٹیٹ کرے انسائیڈ آؤٹ اتنی زبردست مارا وہ ایک شوڑ بھی نہیں ماننے گیا تو کھیلتا تو شاید یہ میچ جتوا کے آجاتا باہر ستہ رسی کر کے کتنے ایک موقع ملیں گے اس اوپرچونٹی کا فائدہ اٹھانا جائی ہے پھر رویندہ جنیجہ نے بیٹ شوڑ ماری اکشا پٹیل نے ایفرڈ کی ہے فورٹی ٹو رنز بنائے ہیں اور تھاکو نے گیارہ رنز بنائے ہیں لیکن میچ فنیش نہیں کر سکے بالنگ میں بڑا زبردست تذیب نے بڑی زبردست بالنگ کی ایک چیز بنگلہ دیش کے پاس ہے کہ فاس بولر بڑے اچھے آ رہے ہیں پیس کے ساتھ آ رہے ہیں وان فورٹی کے قریب ایک اچھا سائنہ بنگلہ دیش کی کرکٹ کے لیے ایسے فاس بولرز آ رہے ہیں ٹیم ایسی بنے گی جب تک بالنگ سٹونگ نہیں ہوگی پیٹنگ جتنا مرضی سکور کر لے ڈیفینڈ نہیں ہوگا تو پھر پرویمنٹ نہیں ہوگی تو یہ آج دیکھیں اتنی بڑی ٹیم کو ٹو سکسٹی فائیف رنز نہیں کرنے دیں اس کے بعد مستفیز نے تین وکٹے لیئے ہیں دو وکٹے لیئے ہیں مہندی حسن نے ساتھ رنز بھی ٹونٹی نائنڈ رنز کی ہیں ساکیب نے ایک بھی کر لیئے ہیں مہندی حسن مہراج نے ایک بھی کر لیئے ہیں زبردست بالنگ کیئے ہیں اور مزہ آیا ہے آہ میچ دیکھنے کا بڑی فائر کی ہے اور بہتنگ میں جیسے بنگلہ دیش نے جان ماری ویسے بالنگ میں جان ماری ہے اور فیلڈنگ میں بڑی زبردست جان ماری ایک اچھی جیت ہے بنگلہ دیش کی کرکٹ کے لیئے اب انڈین ٹیم کے لیے یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ فائنل میں جب باقی پلیئرز بھی آ جائیں گے ایک دیفنیٹلی کوئنفیڈنس آئے گا میچ وینر پلیئرز ہیں ان کا الگ پریشر ہے لیکن یہ اچھی چیز ہے انڈین ٹیم کے لیے کہ انہوں نے اپنے جو بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان پلیئروں کو موقع دیا یہی چیز ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب ٹیم نے دیا ایسے ہی پلیئرز بانتے ہیں یہ نہیں کہ ایک چینج کرنے جیسے افغانستان کے ساتھ باقی وہی ٹیم ہے تو اگر آپ پاکستان ٹیم نے اپنی کرکٹ بہتر کرنی ہے تو ایسے ایسی پالیسی لانی پڑے گی چھوٹی ٹیموں کے خلاف جیت جائیں سیریز آپ باقی پلیئروں کو موقع دیں تو پھر ہی پلیئرز بنیں گے کونفیڈنس آئے گا اب دو پلیئر انجرڈ ہوئے ہیں تو ساتھ چینجی کو ہوگی ہے کوئی ڈگ آؤٹ میں نہیں ہے تو یہی چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ٹیم پاکستان کرکٹ بورڈ کیوں نہیں سمجھتا مینجمنٹ کیوں نہیں سمجھتی تو اس لیے اپنے پلیئرز بنانے ہیں تو ایسے کھلانا پڑے گا اس کے بعد اپرچنیٹی دینی پڑے گی اور پاکستان ٹیم انڈیا سے ہاری ہے سری لانکا ہاری ہے اب بنگلہ دیش نے جو پرفارمس دی ہے میرے خیال سے اس سے کچھ نہ کچھ تو ہمیں سیکھنا چاہیے وہ کیسے کھیلے ہیں کیسے لڑے ہیں کیسے بالنگ کیے سپیشلی سپینرز کا کتنا فائدہ ہوتا ہے اور آرڈ لاؤنڈرز کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے چھوٹی ٹیموں کے خلاف چل سکتے ہیں بڑی ٹیموں کے خلاف نہیں چل سکتے آج دیکھیں ساؤت افریقہ نے چار سو پلس رنز کر دی ہیں انگلینڈ نے تین سو پلس رنز کر دی ہیں تو ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں جب تک آپ کے پاس پوری بالنگ نہیں ہوگی تو انڈیا میں جیسی وکٹے ہیں ایسا ہمیں لگ رہا کہ ہمیں نہ ساڑھے تین سو ہو جائے کرے اگر اوپر سے نہ اٹھو ہیں شہین سے یا نسیم سے یا ہاریس رو سے میڈل میں آگے کس نے بالنگ کرنی ہے تو یہ چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو سوچنی چاہیے نہیں تو بڑا نقصان ہوگا پاکستان کی کرکٹ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ میں کئی بھی بھی نظر آئے گی اس لیے یہ بیس موقع تھا آپ اسامہ کو کھلاتے ہیں کوئی بھی سپیشلی سپنر میڈل میں ضرور ہونا چاہیے تھا شہداب نو ڈاؤٹ زبردست پلیئر ہے لیکن فارم نہیں ہے بریک نہیں ہے نواز بھی آلڈ آنڈ آ رہا ہے افتخار بھی آلڈ آنڈ آ رہا ہے نواز کی بھی بول آپ دیکھیں کہ اتنی بریک نہیں ہے تو اس لیے تھوڑا سا بہتر اس منجمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ کیا ٹیم ہم نے لینی ہے اسامہ تو اس کو کھلانا تو آپ اپنی زدبازی میں ٹیم خراب کر رہے ہیں کپتان کا کانفیڈنس خراب کر رہے ہیں ڈومینیٹ کر رہے ہیں تو اس لیے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے کمیٹی کے چیرمینہ زکا شف ان کو سوچنا چاہیے کہ ٹیم میں کیا بہتری ہونی چاہیے کیا کرنا پوچھنا چاہیے ٹیم مینجمنٹ کو کیونی انہوں نے اسامہ میر کو کھلایا آپ سارابلیم پلیئروں پے ڈال رہے ہیں کپتان پے ڈال رہے ہیں ہمیشہ منجمنٹ پلیئروں پے ڈال کے سائٹ پہ ہو جاتی ہے تو منجمنٹ کا بھی کام ہے ان سے بھی پوچھنا ہے وہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں اتنی ہیوی سیلری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہیوی ویڈ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہے ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تو یہی چیز ہے کہ آپ ہمیشہ پلیئروں کی بلی دیتے ہیں کپتان کی بلی دیتے ہیں تو ان سے بھی پوچھیں نا جو انگلینڈ میں بیٹھ کے اور ایک فیلڈنگ کوچ کو ہیڈ کوچ بنایا ہوا ہے تو وہ آپ وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا سمجھدار نہیں ہے یا ان میں ابلیٹی نہیں ہے یا ہم لوگ اپنی غلطیوں کی ویسے ان کو لگایا اور جو ہماری کرکٹ نیچے گئی ہے تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو کمیٹی کے چیرمن ہے ان سے اور جو کرکٹر کی کمیٹی بنی ہوئی ہے مسپا اور حفیظ ان کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ پاکستان کی کرکٹ ورلڈ کپ میں بہتر ہونی چاہیے اچھے ڈیسین ہونے چاہیے ان کو بھی پتا کہ ہمیشہ مینجمنٹ پلیئروں کو آگے لگا کے نکل جاتی ہے لیکن اس بار ان کو نکل لینے دینا اگر اچھی پرفارمنس نہیں ہوئی ہے ایشیا کب کوئی پوچھنا چاہیے پلینگ الیون کیوں نہیں کھلائی زوم پہ بیٹھ کے یا ایک ٹانگ سری لنکا میں ایک ٹانگ ڈاربی شہر میں رکھے آپ کوچنگ نہیں کر سکتے یہ کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اگر یہ اتنے پروفیشنل ہے تو ایک ٹیم کے ساتھ رہنا